اسلام علیکم آج کی ویڈیو ہے چھوٹی چھوٹی غلطیاں کیسے بڑی بن جاتی ہیں لوگوں لوگوں دوستوں دوستوں کہاں پر ننگنہ کا استعمال ہوتا ہے کہاں پر بغیر ننگنہ کے کام چلائے جاتا ہے یہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اور بلکل عام فہم اندازوں بتاؤں گا تاکہ آسانی کے ساتھ آپ کی سمجھ میں آ جائے تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں پہلے ہم جانتے ہیں کہ لوگوں کا استعمال کہاں ہوتا ہے تو ہم یہ سمجھیں کہ لوگ واحد ہیں اور اس واحد کو جب جمع کے روپ میں استعمال کرتے ہیں تو لوگوں ہو جاتا ہے لوگوں تو لوگوں جمع کا سیغہ ہے اور اس کا استعمال جمع کے لیے ہوتا ہے یعنی پلورل کے لیے ہوتا ہے ایک سوال اور بھی ہے کہ لوگ کیا واقعی واحد ہیں یہ لفظ کیا واقعی واحد ہیں جی ہاں یہ لفظ واحد ہے لیکن یہ اس میں جمع ہے اس کو یاد رکھی گئی یہ اس میں جمع ہے لیکن لفظ کی بات کریں تو واحد ہے اب اس میں جمع کس کو کہتے ہیں تو اس میں جمع کہتے ہیں کلیکٹیو ناؤن کو کلیکٹیو ناؤن یعنی جس سے کسی جماعت کا علم ہو کسی گروپ کا علم ہو نام تو ایک ہی رہے لیکن اس سے ذہن میں جو تصور پیدا ہو وہ ایک گروپ کا ہو مثال کے طور پر اگر میں کہوں فوج تو فوج کیا ہے اس میں جمع ہے اس میں جمع لیکن یہ جمع کا سیغہ نہیں ہے اس میں جمع ہے فوج میں کہوں بازار تو بازار بھی اس میں جمع ہے میں کہوں انگور کا خوشہ وہ بھی اس میں جمع ہے سرکس یہ بھی اس میں جمع ہے تو جس میں ایک کا نام لینے سے ایک بھیڑ ہمارے ذہن میں آتی ہے جس میں ایک کا نام لینے سے ایک جماعت کا علم ہوتا ہے بھیڑ کا علم ہوتا ہے تو اسے اس میں جماع کہتے ہیں تو لوگ بھی وہی ہے پیوپل یہ بھی وہی ہے تو لوگ واحد ہے اور اس کی جماع کیا ہے لوگوں اس کے بعد بات کر رہے ہیں لوگوں لوگوں یعنی یہاں پر ننگنہ کا استعمال نہیں ہوا ہے تو لوگوں حرف نیدہ ہے یعنی پکارنے کے لئے تو جب پکارنے کے لئے استعمال کریں گے تو وہاں پر ننگنہ استعمال نہیں ہوگا اے لوگوں سنو یعنی یہاں پر پکارا گیا تو جب ہم پکارتے ہیں وہاں پر ننگنہ کا استعمال نہیں کرتے وہاں پر سیدھے کہیں گے اے لوگوں اور اگر جماع کے بارے ہم بات کریں گے یعنی جماع کی ضرورت ہو تو وہاں پر کہیں گے بہت سارے لوگوں نے یہ کام کیا بہت سارے لوگوں نے یہ کام کیا یعنی یہاں پر جمع کا ہے اور اگر حرفیں ندا میں استعمال کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں اے لوگوں سنو تو آپ نے اس کو سمجھ لیا ہوگا اب دیکھیں یہاں پر لوگوں نے کہا لوگوں نے کہا تو یہاں پر لوگوں کیا ہے جمع ہے کچھ لوگوں کا کہنا یا کچھ لوگوں کا رہن سہن کچھ بھی ہو غلط لکھا گیا ہے یہاں پر کہنا اگر رہتا تو رہن سہن نہیں رہتا تو آپ سن لیں کچھ لوگوں کا کہنا تو یہاں پر لوگوں جمع کے لیے ہے یا کچھ لوگوں کا رہن سہن تو یہاں پر لوگوں جمع کے لیے ہے اور نیچے دیکھیں اے لوگوں سنو تو یہاں کسی کو مخاطب کیا جا رہا ہے اپنی طرف یعنی آواز دی جاری ہے پکارا جا رہا ہے ہمت سے کام لینا اے لوگوں تو یہاں پر ننغنہ نہیں ہے کیونکہ یہاں پکارا جا رہا ہے اسی طرح آگے ہے پیارے بھائیو یہاں پکارا گیا یعنی حرف ندامہ ہے پیارے بھائیو اپنی طرف مخاطب کیا گیا تو وہاں پر ننغنہ نہیں آئے گا اور وہیں کہیں بھائیو کا ساتھ تو یہاں پر ننغنہ آگیا کیونکہ یہ جمع کے روپ میں ہے اسی طرح نیچے دیکھیں سنو دوستو تو یہاں دوستو پکارا گیا اپنی طرف مخاطب کیا گیا تو اسے کہا گیا دوستو یعنی ننغنہ اس میں نہیں ہے اور نیچے ہے دوستوں نے کہا یعنی جمع کے روپ میں استعمال ہوا تو وہاں پر ہے دوستوں یعنی ننغنہ اب اس میں آپ نے سمجھ لیا کہ جہاں پر ننغنہ کا استعمال ہوتا ہے وہ جمع ہوتا ہے جمع کے لئے ننغنہ کا استعمال کریں گے جیسے رات سے راتوں دن سے دینوں اسی طرح یہاں دیکھیں پیارے کھلاڑیوں یہ بکارا جا رہا ہے آواز دی جا رہی ہے مخاطب کیا جا رہا ہے اپنی طرف تو یہ کھلاڑیوں ہے اس میں ننغنہ نہیں ہے اور نیچے ہے کھلاڑیوں کا ساتھ تو یہاں کھلاڑیوں کیا ہے جمع کے روپ میں استعمال ہوا کتابوں میں آپ پڑھتے ہوں گے اے مقدس دیوتاؤ تو یہاں پر یہ حرف ندہ ہے اور نیچے جمع کے روپ میں استعمال ہوا ہے دیوتاؤں کی جماعت یعنی دیوتاؤں کی جماعت تو دیوتاؤں کی جماعت یہ جمع میں ہے تو یہاں پر ننغنہ کا استعمال ہوا نہایت آسان طریقہ ننغنہ کا استعمال وہاں پہ ہوتا ہے جو جمع ہوتا ہے بس جمع میں ننغنہ کا استعمال ہوتا ہے اور اگر کسی کو آپ پکارتے ہیں تو وہاں پر بغیر ننغنہ کے کام چلاتے ہیں یہ کہاں ہوتا ہے یہ اسم میں ہوتا ہے تو چلیے آج کے لئے اتنا ہی اللہ فاک آپ سبی لوگوں کو خوش رکھیں آباد رکھیں اللہ حافظ